اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم خواب اور وظائف چینل میں آپ سب کو خوش عمدید کہتی ہوں اللہ پاک سے دعا ہے آپ سب کی تمام طرح نیک اور جائز حاجات پوری ہوں اور سب کی مشکلیں اور پرشانیاں دور ہوں آمین سم آمین آج کی ویڈیو جو میں آپ کے لئے لے کر رہی ہوں وہ خواب میں بال دیکھنے کے بارے میں ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں گے تاکہ آپ کو آپ کے خواب کے مکمل اگاہی مل سکے حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں بال مردوں کے لئے غام و اندھ ہے اور عورتوں کے لئے زینت ہے اور پاؤں کے بال تھوڑا مال ہے اگر صوفی دیکھے کہ اس کے سر کے بال دراز ہے تو دلیل ہے کہ وہ زینت اور اصلح پائے گا اور اگر صوفی نہیں ہے تو بالوں کی لمبائی کے مطابق غام و اندھ پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے تھوڑے بال کٹ کر گرائے تو دلیل ہے کہ غام و اندھ اس سے زائل ہوگا حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ اس نے حج کے بعد سر کے بال مندوائے ہیں تو اصلح اور گناہوں کے کفارے پر دلیل ہے اور اگر خواہ میں خرمت کے مہینے یعنی رجب اور زلخج اور زلقدہ اور مخرم کو دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا کرز ادا ہوگا اور غم سے نجات پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے سب بال مندائے ہیں تو دلیل ہے کہ جو کچھ اوپر بیان کیا ہے زیادہ ہوگا یا ولی مرے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر بادشاہ اپنے بال دراز دیکھے تو لشکر پر دلیل ہے اور اگر آیت دیکھے تو غم و اند کی زیادتی پر دلیل ہے اور جسم کے بالوں کی زیادتی غم و اند پر دلیل ہے اگر مرد دیکھے کہ اس کے بال پریشان و پورگندہ ہیں تو یہ زیادتی دین کے نقصان پر دلیل ہے اور اگر اپنے سر کے بال لٹکے ہوئے دیکھے تو ماں باپ یا کسی بزرگ کی طرف سے غم و اند پر دلیل ہے اور اگر اپنے سر کو گنجا دیکھے تو زیادتی عیش اور خوشی پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ اس نے اپنے بال اکھانے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے اپنے اس کا مال ضائع کریں گے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ اس نے بغل کے یا زیر ناف کے بال مونائے ہیں تو یہ اصلاح دین پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ اس کے سینے پر بال ہیں تو دلیل ہے کہ اس پر کرس جمع ہوگا جسم پر بال کرس کا مال ہے اور اگر دیکھے کہ اس نے اپنے جسم پر سے بال مڑائے ہیں تو اس کے لقصان و مال پر دلیل ہیں اور اگر صاحب یا خواب درویش اور قصدار ہیں تو اس کا قصد ادا ہوگا غام و اند سے نجات پائے گا اور اگر دیکھے کہ چونہ مل کر اپنے جسم پر سے بال اتارے ہیں اگر مالدار ہے تو درویش ہوگا اگر درویش ہے تو مالدار ہوگا حضرت اسمائیل اشید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ اس کے کچھ بال گرے ہیں اگر تونگر ہے تو مال کے نقصان پر دلیل ہیں اور اگر درویش ہے تو مالدار ہوگا اور اگر کرزدار ہے تو اس کا کرز ادا ہوگا اور اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے دائیں طرف کے بال مشرق اور بائیں طرف کے بال مغرب ہوگئے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے دو لڑکے ہوں گے جن کا نام مشرق و مغرب میں مشہور ہوگا حضرت حافظ مابر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر عالم خواہ میں دیکھے کہ اس کے بال گنگریالے ہوگئے تو یہ بدت اور اس کی رسوائی پر دلیل ہے اور اگر جاہل یہ خواب دیکھے تو نعمت و عزت پائے گا اگر دیکھے کہ اس نے بال اکھانے ہیں تو دلیل ہے کہ امانت ادا کرے گا اگر دیکھے کہ اس کے زیر ناف کے بال دراز ہیں تو یہ دلیل ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا اور بالوں کی درازی عورتوں کے لیے نیک ہے اور اگر دیکھے کہ اس نے اپنے زیر ناف کے بال مڑائے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے دین میں نقصان ہوگا خواب میں بال دیکھنا مال اور لمبی عمر ہے اگر دیکھے کہ اس کے سر کے بال لمبے ہیں تو لمبی عمر پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے بال چھوٹے تھے اور مزید بال سر میں لگائے ہیں اگر صحیح بھی خواب ہوگا نہیں تھا تو اس کا مال اور بڑھ جائے گا اگر دیکھے کہ اس کے گنگرے آلے بال سیدھے اور لمبے ہو گئے ہیں تو دلیل ہے اس کا مال بھٹ جائے گا اگر بال نرم و ملائم ہے تو اس کے سردار کے مال میں اضافہ ہوگا اگر وہ غنی تھا تو یہ اس کا مال ہے اور اگر تندس تھا تو یہ اس کے واجب الادا کرزے ہیں اگر دیکھے کہ اس کے بال گنگرے آلے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے سردار کو سیادت و عزت حاصل ہوگی جس نے دیکھا کہ اس کے بال لمبے ہیں اور وہ خوش ہے تو یہ مبارک ہے جس نے دیکھا کہ اس کے سر کے بال پہلے سے کم ہو گئے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے غم میں کمی واقع ہوگی اور اگر دیکھا کہ کوئی اس کے بال اکھار رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو بال کے حوالے سے مصیبت پیش آئے گی اور اگر دیکھا کہ وہ مناسی مقدار و انداز سے سر میں تیل لگا رہا ہے تو اس کے لئے زینت کی دلیل ہے اگر وہ تیل بہ گیا تو غم و آن کے آنے کی دلیل ہے اگر تیل کی خوشبو اچھی ہے تو شہرت کی علامت ہے جس نے دیکھا کہ وہ سر کی جویں دیکھ رہا ہے تو دلیل ہے کہ بعض ایو پر مطلع ہوگا اور جس نے دیکھا کہ وہ اپنے سر میں کنگا کر رہا ہے اور سر کی جویں گری تو دلیل ہے کہ وہ میراس میں سے حاصل ہونے والے مال میں سے خرچ کرے گا عورت کے بعد سیاہ ہونا دلیل ہے کہ اس کا شہرت اس سے محبت کرتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتی ہوں آپ سب سے میری درخواست ہے میرے چینل علم خواب اور وظائف کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو زور پریس کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی بہن کو نیک دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ یا رسول اللہ السلام عليکا حبیبی یا نبی اللہ یا رسول اللہ